بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ابھی کلمت میں موجود ہوں کلمت کے مائیگیروں سے میں پہنچا کل بھی میڈیا میں چلا کہ آٹھ ہمارے مائیگیروں کے جالوں کو ان ظالموں نے ڈاکو نے نقصان پہنچا ہے جو ہمارے سمندر کے ڈاکو ہیں ڈالرز سندھ کے ڈاکو جو سندھ حکومت کی سرپرستی حاصل ہے وفاقی داروں کی سرپرستی حاصل ہے فشریز کے افسران کی سرپرستی حاصل ہے بدہ خوری کرتے ہیں اور کل ہمارے کلمت کے ہاتھ مائیگیروں کو لاکوں کے مالے نقصان پہنچا ہے ان ظالموں نے ڈاکو نے پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹالرز موجود نہیں ہیں ساحل میں کوئی ٹالرز نہیں ہے کل جو ہاتھ ہمارے کلمت کے مائیگیروں کو جالوں کو نقصان پہنچائی کون تھے یہ ڈاکو کون تھے کہاں سے آئے تھے کہاں چلے گئے یہ رات کوئے بلکل قریبی رات کوئی آتے ہیں مائیگیر کہہ رہے ہیں بلکل قریب آتے ہیں یہاں پہ ڈاکو کو روکنے والا کوئی نہیں ہے کیوں نہیں ہے ڈاکو آزاد کیوں ہیں کہ ڈاکو کسی سے ڈرکتے کیوں نہیں ہے ان کے نہ ڈرنے کی وجہ یہی ہے کہ سب پیلے ہوئے ہیں سب پیسے دے لیتے ہیں سب پیلے ہوئے ہیں اگر ان کو خوف ہوتا ان ٹالرز کو ان ڈاکو کو خوف ہوتا اس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ لوگوں کو نقصان نہ پہنچاتے اس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ ہمارے مائیگیروں پر عملہ نہ کرتے ان کے یہ بہادوری ہے اور جرت کے ساتھ بلکل بے شرمی کے ساتھ مائیگیروں پر عملہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ادارے کرپڑوں چکے ہیں مشریز ملوث ہیں ادارے ملوث ہیں سب ملوث ہیں سندھ حکومت کی جو سے ایک سندھ حکومت ہے جو ٹالرز کو بیچ کر ہمارے سائلِ بلوچستان کو تاراج کر رہا ہے حکومت بلوچستان اعتجاج کر رہے ہیں جو ہمارے پورے سائلِ بلوچستان کو بانچ بنانے کا ایک منصوبہ ہے سندھ کا سمندر بانچ ہو چکا ہے اور بلوچستان کے سمندر کو بانچ کرنا چاہتے ہیں ہم پر عملہ ان اعتجاج کر رہے ہیں انشاءاللہ بارہ تاریخ کو مسینی پیشیز کے دفتر کے ساتھ ہم نے اعتجاجی درنام دیں گے اس ظلم اور جبر کے خلاف ڈاکو کے خلاف مسینی کا انشاءاللہ سمندر بند ہوگا تمام مائے گروہ ہوں گے بارہ تاریخ کو انشاءاللہ بشریز دفتر کے سامنے ہم درنا دیں گے ظالموں کے خلاف ہم پر عملہ ان اعتجاج کریں گے قانون وائن کے دائرے میں پر عملہ ان اعتجاج کرنا ہمارا حق ہے ہم حکومت بلوچستان کو دیکھیں گے وفاقی حکومت کو دیکھیں گے اگر سب ناکام ہو گئے تو یہاں بلوچستان کے غیرت مند بلوچ اب تک زندہ ہے وہ اپنا سائل کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اپنے سرزمین کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اپنے وسائل کی حفاظت کرنا جانتے ہیں انشاءاللہ ہمارے مائے گیر ہمارے نوجوان سر پر کفر باندھ کر ڈاکو کا مقابلہ کریں گے پورے اپنے سائل بلوچستان بلوچستان سے باق کریں گے لیکن ہم حکومت کو اداروں کو موقع دیتے ہیں ہم بار بار اپیل کر رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں کہ ان ڈاکو اور ظالموں سے ہمارے سمندر کو پاک کیا جائے ڈاکو ہیں ڈاکو کے پورے ریاست ناکام ہے حکومت ناکام ہے کچھ تو خیال رکھو کچھ تو شرم کرو ان اداروں کو شرم کرنی چاہیے کہ ڈاکو کے مقابلے میں ہمارے ادارے بیبس ہیں سیکیورٹی ادارے بیبس ہیں پشریز بیبس ہیں حکومت بیبس ہیں سبھائی حکومت بیبس ہیں تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ڈاکو سے ساراہ نے بردستان کو پاک کیا جائے کہ ایمارٹ اوپریشن کی جائے جوائٹ پٹولی کی جائے راہ دل پٹولی کی جائے راہ دل سمندر کے اندر پشریز والے رہے ان خانموں کا مقابل اب تک ایک دالر کو نہیں پکڑا اب تک جوائٹ جاملا ہوا رہے ہیں ایک دالر کو نہیں پکڑا یہاں کوشٹ پہ پتہ نہیں کتنے کتنے نارے ہیں کہ ہم کوشٹ کی حفاظت کر رہے ہیں سائل کی حفاظت کر رہے ہیں ملک واپوزہ تو میں ہے ہم کسی کے ریڈ چیلنج نہیں ہونے دیں گے خانون سے کوئی بالاتتا ہوں فلان ہے فلان ہے فلان ہے یہ دن کی روسیرے میں مہائی جروہ کا جھال اٹھا کر کے لے جاتا ہے خانون کوئی نہیں ہے خوزہ بیبس ہے ہی کھا ہی تمہارے نارے خانون سے کوئی بالاتتا نہیں ہے کسی کو ریٹ چیلنج نہیں ہونے دیں گے کسی کو قانون آتنا ہونے دیں گے کسی قوم اجازت نہیں دیں گے کسی کے جانمال حضت و عبر رکھ و دوستان پہنچا ہے یہ باتیں کرنے والے کہاں ہیں یہ تقریریں کرنے والے کہاں ہیں یہ رحیست ادارے کہاں ہیں پورسنز کہاں ہیں مشنینز کہاں ہیں حکومت کہاں ہیں کوئی نہیں ہے جب تمام حکومت نہیں ہوئے اگر بے بس ہے طالب بہت مضبوط ہے معافیوں بہت مضبوط ہیں تو حکومت اعلان کہہ کہ میں بے پس ہوں میں طالب مقابلہ نہیں کر سکتا میں قسم کانے کے لئے تیار ہوں غیرت مند بلوچ انشاءاللہ ایک دن کے اندر اٹھار سائل بلوچستان کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایک دن کے اندر غیرت مند بلوچ غیرت مند لو غیرت مند مائیگی ایک دن میں اپنے سائل بلوچستان کو حکومت کو بتائیں گے کیا آپ تک کوئی زندہ لوگ سائل کی فاضد کرنے والے سال زمین کی فاضد کرنے والے اپنے قوم کی فاضد کرنے والے آپ تک زندہ ہے